السلام علیکم ویورز میں زاہدہ فیملی کچھن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ قدو مٹم کا سالن ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب ریٹ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو بھی لے گی کریں شیئر کا پاہ کاطیا ہے کہ تو پاہ کائی پر строی gangs کریں گھر 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 گھوٹا ہے جنگر گھل پیسٹ 2 ڈیبال سپوں گھر 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 گھرerten انگری میری پاس ا pH مکن مابل ótimo زونہ میری ہے مرزی، خلاف بھر گھر 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 صلیق اور بھر گھر 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 assist بั้ض دیکھو نسزی نسخрон رحم آ تقریباً چار سے پانچ کپ ہیں اس کو بوائل کر لیا تھا میں نے اور سب سے پہلے میں نے یہ قدو ڈال دیا اس میں جس کو گھیا بھی بولتے ہیں تو جب تک وہ مٹن کی گریوی تیار ہوگی تب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اور میں اس کو ہلکا سا میش بھی کروں گی کیونکہ بچے وہ چنگس نہیں کھاتے تو میں اس کو تھوڑا سا پیسٹ جیسا بناوگی تو وہ اُبلنے کے لیے میں نے رکھ دیا اور اس میں میں نے ڈال دیا تقریباً ون تھرڈ کپ آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے اونین ڈال دیا سوری میں نے آپ کو ون کپ آئل لکھوایا تو اس کو تھوڑا سا فرائے کروں گی ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا زیادہ ریٹ نہیں کریں گے کیونکہ پیس میں مٹن بھی ڈالنا تو اس کے ساتھ بھی جو پیاز ہے فرائے ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی میں نے مٹن ڈال دیا اب یہ دیکھیں آپ مٹن کا کلر بھی چینج ہوگا اور ابھی میں نے جنجر گالی کا پیز ڈال دیا اس میں اس کے ساتھ اس کو پانچ منٹ بھونیں گے اچھے سے اور یہ ٹماٹر اس میں میں نے جو ایک ہلی مچ تھی وہ بھی ڈال دیا پیس کے اچھا سا اس کو بھون لیں گے اور جو مسالے وہ ڈال دیا اس میں مسالے آپ کم زیادہ پی مرضی سے کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا جو شان کا مٹن مسالہ تھا وہ میں نے ڈال دیا اس میں اچھے سے اس کو بھون لیں گے ہم پانچ منٹ تاکہ اچھا سا جو مسالہ وہ تیار ہو جائے پانچ منٹ کے میں نے اس کو ڈھکا تھا کہ تھوڑا چھے اس میں آئل سپرٹ ہو جائے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کا آئل سپرٹ ہو گیا پانچ منٹ کے اچھا سا مسالہ بھون گیا یہ اور اب میں اس میں تقریباً چھے سے سات کا پانی ڈالیں کیونکہ مجھے بعد میں وارٹر نہیں چاہیے سالن میں آل ریڈی جو قدو ابل چکا ہوگا تو بس جو مٹن ہو وہ اسی پانی میں اچھے سے اس کو میں اس کو گلال ہوں گی تاکہ یہ کچھا نہ رہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اچھا سا تو پھر ملتی ہوں آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں گریوی بلکل ریڈی ہے تو اس میں میں جو قدو تھا وہ میں نے نکال کے رکھ لیا تھا وہ آل ریڈی وائل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں نے ڈال دی اس میں میں تھوڑا سا اس کا جو اپنا پانی تھا قدو کا وہ ہے تو ابھی میں اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ کے لئے میں نے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں یہ ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری میرچے وہ ڈال دی ہے اس طریقے سے بنانے سے کم ٹائم لگتا ہے اور آپ کی ایک ہی ٹائم میں دو چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں تو آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ابھی اس کو میں نے دس منٹ کے لئے ڈھک دیا اچھا سا ہے تاکہ یہ سٹریم میں اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں یہ قدو اور گوش کا جو سالن ہے وہ بلکل ریڈی سرف کرنے کے لئے تو پلیز آپ فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی